نمازکار دوستو سواگت آپ سبی لوگ کا انڈین فلائنگ کے اس وقت کی نئی اپ ڈیٹ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ سبی لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں کہ ائرلائنس اور ٹریول سے کون کون سی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے پہلی بڑی خبر کی جانکاری منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کی طرف سے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیکھیں بھارت کے بدیس منترالے نے یہاں پر جانکاری سیئر کر کے یہ بتایا ہے کہ اب وہ بہت جلدی ای پاسپورٹ کی سیوہ شروع کرنے والے ہیں جہاں دوستے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ای پاسپورٹ میں ایک نیا برجن لے کر آیا جا رہا ہے جس کے مادیم سے اب لوگوں کو پی ایس پی وی ٹو پوائنٹ بو کا ایک نیا پاسپورٹ ایسیو کیا جائے گا اس نئے پاسپورٹ کی مدد سے لوگوں کا ٹریول بہت ہی آسان ہو سکے گا اور لوگ آسانی سے دنیا کے دوسرے دیسوں میں ٹریول کر پائیں گے اس کے سانسا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس نئے پاسپورٹ کے آنے کے بعد ڈیجیٹل آئیڈنٹیٹی تھپٹ کی سمسیائیں کافی حد تک سول ہو جائیں گی اگلی اپڈیٹ دوبائی جانے والے لوگوں کو لے کر سامنے رہی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو لوگ بھی دوبائی کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں ایسے سبھی لوگوں کے لیے ایمیریٹس ائرلائنز کے طرف سے ایک نئی ایڈوائی جاری کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یدی آپ دوبائی کے لیے ٹریول کرنے والے ہیں تو آپ اپنی فلائٹس کی ٹکٹ کی بوکنگ ایڈوانس میں کرا لیں کیونکہ اس سمیں فلائٹس کی ٹکٹ جو ہیں کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں سو ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یدی آپ ٹریول کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ٹکٹ ایڈوانس میں کرا لیں تاکہ آپ اپنے پیسے بچا سکے یہ جانکاری یہاں پر ایمیرات ائرلائنز نے اپنے سبھی کسٹمر کے لیے جاری کی ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ لوبتھانسہ ائرلائنز کمپنی کی طرف سے سامنے آئی ہے لوبتھانسہ ائرلائنز نے یہ جانکاری شیئر کری ہے کہ ابھی بھی ائرلائنز اور ٹریول کی سمسیائیں سال 2022 میں ختم نہیں ہونے والی ہے لوبتھانسہ ائرلائنز نے آگے یہ بھی بتایا ہے لیکن اس سمیں سٹاف کی کمی لگاتار دیکھی جا رہی ہے جس قرآن سے لوبتھانسہ کو اپنی ریگولر فلائٹیں کینسل کرنی پڑ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ لوبتھانسہ ائرلائنز کے دوارہ جون مہینے میں کم سے کم تین ہزار سے ادھیک فلائٹوں کو اب تک کینسل کیا جا چکا ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ ائر انڈیا ایکسپریس کی طرف سے سامنے آئی ہے جو لوگ بھی سعودی ایرلائنز کے لیے ٹریول کرنے والے ہیں ایسے سب لوگوں کے لیے ائر انڈیا ایکسپریس مومبئی اور کوجی کوڑے سے اپنی نئی فلائٹوں کی شروعات جیدہ کے لیے اوپن کر رہی ہے یعنی کہ آپ آپ سیدھے مومبئی سے جیدہ یا پھر کیڑلا کے کوجی کوڑے سے سیدھا جیدہ کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یدی آپ سعودی ارابیہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں سعودی ارابیہ سے جڑے ہوئے ٹریول نیوموں کے بارے میں جان کر لینا چاہتے ہیں ایک لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس مل جائے گا اس لنک پر جا کر آپ پوری جان کر لیے سکتے ہیں کہ سعودی میں ٹریول نیوم کیا ہے اور سعودی میں ٹریول کرنے پر آپ کو فلائٹس ٹکٹ کتنے کی پڑھنے والی ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ وستارہ ائرلائنز کمپنی سے سامنے آئی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وستارہ ائرلائنز کے انٹرنیشنل روٹس اب اور بھی ادھیک بڑھنے والے ہیں یہاں پر وستارہ ائرلائنز کمپنی کے سی ای او کی طرف سے جانکاری شیئر کی جا رہی ہے کہ وستارہ ائرلائنز اب نئے انٹرنیشنل روٹس جیسے کی سعودی اریبی کے جہدہ اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے یوروپین کنٹری میں اپنی فلائٹوں کی شروعات کرنے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ موجودہ سامنے میں وستارہ ائرلائنز سے لندن، فرانکفورٹ اور پیریش جیسے لوکیشنز پر اپنی فلائٹوں کو آپریٹ کر رہی ہے